دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس بار ورلڈ چیمپئن بنے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاب اپنی فوٹی قسمت سے نیوزی لینڈ کو قراری ہار کیا ملی ان کے کپتان کیل ویلیمسن سے لے کر ٹرین بول تو فوٹ فوٹ کر رہو پڑے ایسے میں خود کپتان بابا راجم نے کین ویلیمسن کے پاس جا کر کچھ ایسا کیا ان کی بہانتہ دیکھ کر ہر کوئی تنگ رہ گیا تو آخر آنکھوں میں آسو لیے ویلیمسن اور بول کے لیے بابا راجم نے کیسی سچی کھیل باہو نہ دکھا کر جیت لی آستاوی فینس کا دل کیوں پوری دنیا بابا کو سلام کر رہی وہ شاندار لمحی کا پورا ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویلیمسن گابا اور روئی شرمہ میں کون سب سے مہان کا اپتان ہیں اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو سیمی فائنل کی دور میں نیوزی لینڈ اور پاکستان کے پیچھ کھیلے گئے مقابلے میں کچھ ایسا ہو گیا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی مینگلورو قائم چننہ سوامی سٹیڈیم جو گن باجوں کا قبرگاہ ایک بار پھر ثابت ہوا نیوزی لینڈ کے خوفناک بلے باجوں نے اپنے بلے سے تباہی مچا دی اگرچین روین نے 108 رنو اور ویلیمسن نے 89 گین پر 95 رن بنا کر اپنی ٹیم کو 401 رنو کے اعتحاسی کے سکور تک پہنچا دیا اب اتنے بڑے لکش کا پیچھا کر پانا تو دنیا میں کسی کے بھی باس کی بات نہیں ہے ایسا سبھی کم ماننا تھا لیکن پاکستان ایسی ٹیم ہے جو نیدر لینڈ سے ہار جائے لیکن سمیں آنے پر وہ ضرور کوئی چمنت کار کر دیتی ہے ایسا ہی ہمیں آج دیکھنے کو ملا میدان میں اترتے فقر زمان نیوزیلینڈ کے لیے یمراج بن گئے ونڈے کو ٹی ٹوئنٹی نے ہی ٹی ٹوئنٹ بناتے ہوئے اس قدر چھکوں کی برسات کی کہ نیوزیلینڈ کے جبرے سے اچانک جین کو چھن کر مقابلے کو برابری پر پہنچا دیا زمان نے کیول 65 گیندوں پر شتک تھوک ڈالا اور پھر بارش کے چلتے مقابلہ رکا اور ایسا رکا کہ فی ڈالیس میتھٹ کی وجہ سے پاکستان کو 21 سرنوں سے جیت مل گئے جہاں فقر زمان کو ان کی اکیاسی گیند پر 126 سرنوں کے خوبصورت پاری کے لیے مین آب دی میچ جیا گیا اور بابا نے بھی چھانچرہ ٹرن بنایا تو ان کے دم پر ہی پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 440 وولٹ کا جھڑکا دیتے ہوئے ان کے سیمی فائنل کے سفر کو مشکل کر دیا اور خود سیمی فائنل پہنچنے کی دعویداری ٹھوک دی اس کے بعد تو پاکستان کرکٹ ٹیم زوردار جشن منا رہی تھی ہر کھلاری خوشے سے جھوم رہا تھا لیکن ہر سکیے کے دو پہلو ہوتے ہیں جہاں ایک طرح پاکستان خوش تھے تو وہیں دوسری طرف نیوزیلینڈ کھیمے میں ماتم کا محول تھا یہاں تک کہ اپنی خراب قسمہ سے ملی ہار کے بعد ان کے کپتان کینی ویلیمسن کا دلی ٹوڑ گیا وہ تو یہ ہار برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور ان کے آنسو تک نکل گئے کچھ ایسا ہی حال بولڈ کا بھی تھا یہ دونوں کھلاری بہت بھاوق تھے حالات ان کے فین سے دیکھی نہیں جا رہی تھی ایسے میں خود پاک کپتان بابا راجم بیچ میں آ جاتے ہیں جی ہاں دوستو دور سے بابا راجم بھی ان دونوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں اور ان کے کھیل کی خوب تعریب کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کا پریاز کرتے لگتے ہیں بابا راجم نے چنڈ بولڈ ویلیمسن کے لیے جو کیا اس کے بعد تو وہ دونوں بھی تھوڑے شان نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بابا نے انہیں سمال لیا وہی پاک کپتان نے ان کے لیے جو کیا وہاں مہا تو دیکھتے ہی بنتا تھا ان کی مہانتہ دیکھ کر ہر کوئی دنگ تھا اور نیوزی لینڈ کھیمے سے لے کر پاکستان کرکٹ ٹیم بھی بابا راجم کے لیے بہت خوش دی وہی بابا راجم نے جو کیا یہاں مہا بہت تیجی سوائرل ہو رہا ہے لوگ اسے خوب پسند بھی کر رہے ہیں اور بابا راجم کی تعریف ہو رہی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتے ہیں نیوزی لینڈ پاکستان اور افغانستان میں کون سی ٹیم فائنل مجھائے گی دوستو ونڈے وشو کب رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر آج احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم پر انگلینڈ بنام آسٹریلیا کو رومانچک میچ کھیلا گیا اس میچ میں انگلینڈ کے کپتان جاؤس بٹلر نے ٹاؤس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم نے دو انگلینڈ کی ٹیم نے ایک بھی بدلاف نہیں کیا اس دوران انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے آسٹریلیا کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے ٹریویس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر کی سلامی جوڑی میدان پر آئی تو وہیں گینبازی کرنے کرس باکس آئے لیکن اسی بیچ دوسرے آور میں گینباز ویلی نے گیارہ رن کے سکور پر آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے ٹریویس ہیڈ کو دس گینباز پر ایک چوکے کی مدد سے گیارہ رن بنانے کے بعد جو روٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے بازی کرنے سٹیوی سمیت میدان پر آئے جنہوں نے ٹیم کو تھوڑی دیر تک سنبھال کر رکھا تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ڈیویڈ وارنر چھے آور میں گینباز کرس باکس کی گین پر سولہ گین پر ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے پندرہ رن بنا کر ڈیویڈ ویلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے مارنس لبوش نے آئے جنہوں نے سٹیوی سمیت کے ساتھ مل کر اٹھالیس رن پاور پلے کے اندر بنا دیئے اسی بیچ دونوں بلے بازوں نے مل کر مہت وپون ساجداری کی لیکن بائیس آور میں گینبازی کرنے کے لیے آئے آدل رشید نے سٹیوی سمیت کو باون گین پر تین چوکے کی مدد سے چوالیس رن بنانے کے بعد مہین علی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے انگلیش میدان پر آئے جو کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور چوبیس آور میں آدل رشید کے سامنے مہین علی کے ہاتھوں چھے گین پر تین رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے کیمرن گرین میدان پر آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے مارنس لبوشنے نے 26 اوور میں اپنی ارد شدک پورا کیا تو وہیں 33 اوور میں گیند باز مارک وڈ کے سامنے 83 گیند پر 7 چوکے کی مدد سے 71 رن بنانے کے بعد LBW آؤٹ ہوئے اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے مارکس ٹوینیس میدان پر آئے اس بیچ دونوں بلے بازوں نے مل کر مہت وپونڈ ساچداری کی لیکن اسی بیچ 41 اوور میں بلے باز گرین ارد شدک لگانے سے چھوک گئے اور 52 گیند پر 5 چوکے کی مدد سے 47 رن بنانے کے بعد ڈیویڈ ویلی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان پیٹ کمنز میدان پر آئے جنہوں نے تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمحال کر رکھا لیکن اسی بیچ 44 اوور میں مارکس اسٹوینیس 32 گیند پر 3 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 35 رن بنانے کے بعد 44 اوور میں مارک ووڈ کی گیند پر پاویلین کو لوٹ گئے اس دوران مارک ووڈ نے کپتان کو 13 گیند پر 1 چوکے کی مدد سے 10 رن بنانے کے بعد ڈیویڈ ملان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ایڈم جمپا میدان پر آئے جو طوفانی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن اسی بیچ 19 گیند پر 4 چوکے کی مدد سے 29 رن بنانے کے بعد کرس باکس کی گیند پر جوز بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے ہیزر وڈائے جو ایک رن بنا کر ناباد رہے تو دوسری طرف سے بلے بازی کرنے میچیل سٹارک 13 گیند پر 10 رن بنا کر کرس باکس کی گیند پر موین علی کے ہاتھوں اسی اوور میں کیچ آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ 49.3 اوور میں 286 رن آسٹریلیا کی ٹیم نے بنا دیئے جہاں کرس باکس میں سروادک چار وکٹ لئے تو وہیں مارک وڈ اور آدل رشید کو دو دو وکٹ ملے اس کے علاوہ لیونگسٹن اور ڈیویڈ ویلی کو ایک ایک وکٹ حاصل ہوا تو وہیں اس کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے بیرسٹو اور ملان نے پاری کی شروعات کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات کرتے ہوئے میچیل سٹارک نے پہلی گیند پر سب سے بڑا وکٹ لے کر جانی بیرسٹو کو گولڈن ڈک کے روپ میں انگلیش کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس کے بعد بلے بازی کرنے جو روٹ آئے لیکن آج جو روٹ کبھی بلہ نہیں چلا اور وہ پانچ اوور میں گیند بازی کرنے آئے میچیل سٹارک کے سامنے انگلیش کے ہاتھوں سترہ گیند پر دو چوکے کی مدد سے تیرہ رن بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے بینسٹوکس میدان پر آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ڈیویڈ ملان ٹیم کو آگے لے جانے کا پریاس کر رہے تھے اس دوران پاور پلے میں 38 رن دو وکٹ کے نقصان پر انگلینڈ نے منا دئیے جہاں پر ڈیویڈ ملان نے 23 اوور میں اپنا 8 دو شتک پورا کیا لیکن اسی اوور میں 8 دو شتک لگانے کے ترند بعد گیند باز پیٹ کمنز کے سامنے 64 گیند پر چار چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 50 رن بنا کر ہیٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے کپتان جوز بٹلر میدان پر آئے لیکن کپتان جوز بٹلر کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 7 گیند پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد ایڈم جمپا کے دوارہ گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے موین علی آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کرنے بین سٹاکس نے 31 اوور میں اپنا 8 دو شتک پورا کیا لیکن گیند باز ایڈم جمپا نے 36 اوور میں بین سٹاکس کو 90 گیند پر دو چوکے اور تین چکے کی مدد سے 64 رن بنانے کے بعد مارکس اسٹوین اس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے لیونگ سٹرن میدان پر آئے جو چار گیند پر دو رن بنانے کے بعد 37 اوور میں پیٹ کمینز کی گیند پر ایب آٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے 37 اوور کی سماپتی تک انگلینڈ کی ٹیم نے 174 رن چھے وگٹ کے نقصان پر بنا دیے اور جیسی بلے بازی چل رہی تھی اس کو دیکھ لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم میچ کو انتیم سمیں تک لے جائے گی لیکن آسٹریلیا کی ٹیم اس میچ کو اپنے نام ضرور کر لے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں جیت کے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد آسٹریلیا ایک کپتان پیٹ کمینز نے بھارت کے خلاف اگلا زہر کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کا بھی کھول اٹھے گا کھون جیہاں دوستو آسٹریلیا بنام انگلینڈ کے بیچ میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت ملیا جس کے بعد آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز گھمنڈ میں چور ہو گئے اس دوران انہوں نے آسٹریلیا کے سمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ بھارت کو دھمکایا ہے اور بھارت کو دھمکاتے ہوئے ایک ایسا زہریلا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینز نے انگلینڈ کے خلاف جیت کے بعد بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گی تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر، سٹیو سمیت اور روحیت شرما میں سے کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کی آپ کو پتائے ونڈے ورڈ کپ کے اندر آج انگلینڈ بنام آسٹریلیا کا رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاؤز جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کو 48.3 اوور کے اندر 286 رن پر آل آؤٹ کر دیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے مارنس لبوشین نے سروادک 71 رن کا یوگدان دیا تو وہیں گیند بازی میں کرس باکس نے سروادک چار وکٹ حاصل کیے حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے اوتری انگلینڈ کی ٹیم اس لکشے کو حاصل نہیں کر پائی اور پوری طریقے سے آل آؤٹ ہو گئی جس کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم کا سیمی فائنل میں پہنچنا لگ بھگ کنفرم ہو گیا ایسے میں آسٹریلیا کی جیت کے بعد آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینس کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے بھارت کے خلاف دھمکی بھرا بیان جاری کیا ہے جس میں آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمینس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ہماری آسٹریلیا کی ٹیم نے بہترین پردرشن کیا ہے اس میچ میں ہماری ٹیم نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ پہلے بھی ورلڈ چیمپئن تھی اور آج بھی ورلڈ چیمپئن ہے ہماری ٹیم سے بہتر پردرشن کر پانا کسی بھی ٹیم کے لیے آسان کارنے نہیں ہیں اس ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کا پردرشن پہلے کے مطابق کافی زیادہ بہتر تو نہیں ہے لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم نے واپسی کرتے ہوئے سبھی کو حیران کیا ہے اور سبھی کو پرباویت کیا اسے دیکھ لگ رہا ہے کہ اب ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں چیمپئن بننے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے حالانکہ اب ہم سمی فائنل میں لگ بھگ 90 پرتیشت پہنچ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کسی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اب سمی فائنل میں ہماری ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم کو ہار کے لیے تیار رہنا پڑے گا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں ہمارا پہنچنا کنفرم ہے اور ہمارا سامنا بھارتی ہے ٹیم سے ہو سکتا ہے ایسے میں اگر ہمارا بھارت کے خلاف میچ ہوتا ہے تو ہم بھارت کو سمی فائنل میں ہرا دیں گے اور بھارت کو سمی فائنل میں ہرا کر اس کے اصلی اوقات دکھانے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ اس ورلڈ کپ میں جس لے اور کومبینیشن کو ہماری ٹیم ڈھونڈ رہی تھی وہ آج ہمیں مل چکی ہے ہماری ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں لگاتار بہتر پردرشن تو نہیں کیا ہے لیکن اس میچ میں جیت کے ساتھ ہماری ٹیم نے بتا دیا ہے کہ وہ اب ورلڈ کپ کی جیت کر ہی اپنے گھر لوٹے گی کیونکہ اس میچ میں اندر ہماری ٹیم کا بہتر پردرشن تو دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب سمی فائنل میں ہم سے بھارتی ٹیم کا سامنا ہونے والا ایسے میں ہم بھارتی ٹیم کو ہرا کر بھارت کو اس کی اصلی اوقات دکھا دیں گے اور ورلڈ کپ کے فائنل میں قدم رکھ کر ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کو چیمپئن بنائیں گے